اللہ تعالیٰ اسی کے لئے آسمان و زمین ان دونوں کے مابین اور زمین کے نیچے موجود چیزوں کی بادشاہت ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندوں اور رسول ہیں آپ دین و ہدایت پر دل کے ثابت قدم رہنے کی بہت زیادے دعا کرتے تھے نفس شیطان اور خواہش کی شرارتوں سے ڈراتے تھے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندوں اور رسول پر ان کی آل و اولاد اور ان کے پاکیزہ ائمہ اور شریف النسل نے کو کار صحابہ اکرام پر اما بعد اللہ کے بندوں اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اسی کی طرف رجوع کرو اس کی طاعت کے ذریعے اس کی خوشنودی حاصل کر کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی نازل کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھام کر اس سے وسیلہ تلاش کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور نہ شفاعت اس کی ناراضگی کے اسباب سے بچو اس کے دردناک عذاب کو واجب کرنے والے اور اس کی رحمت اور اس کی کرامت والے گھر جنت میں نازل ہونے سے دور کرنے والے ہیں اللہ کے بندوں انسان کی حالت کی درستگی معاملے کی استوارگی منحج کی سلامتی عظمت مقام بلندی شان زندگی کی خوشی اور حسن انجام اس کے جسم کے ایک عذر کی درستگی پر موقوف ہے اس کی طہارت و صفائی کا مرہول اور اس کی صحت و سلامتی کا شاخصانہ ہے یہ وہ دل ہے جس کی عظمت شان گہرِ اثر اور مضبوط بالا دستی کو رسولِ حدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں بیان فرمایا ہے آگاہ رہو جسم میں ایک ٹھکرا ہے جب وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے آگاہ رہو اور وہ دل ہے اس حدیث کو شیخین نے اپنی صحیحین میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ دل کی درستگی ہر طرح کے خیر کی بنیاد ہے جس سے بندہ محضوظ ہوتا ہے اور اس کا بگار ہر طرح کے شر کا سرچشمہ ہے جس کے ذریعے وہ نا امید و بدبخت ہوتا ہے وہ اس طرح کے جب دل صحیح سالم ہوگا تو اس میں صرف اللہ تعالی کی محبت اور ان چیزوں کی محبت ہوگی جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتا ہے اس پاک ذات کی خشیت ہوگی اور ان چیزوں میں پھنسنے کا خوف ہوگا جنہیں وہ ذات ناپسند کرتی ہے تو اس وقت آزاو جوارے کی تمام حرکتیں درست ہو جاتی ہیں اس سے ایسے شخص میں ایسا محرک پیدا ہوتا ہے جو اسے ممنوعات سے بچنے محرمات سے دور رہنے اور شبہات سے احتراز کرنے پر بھارے گا کہ کہیں وہ ان محرمات میں مبتلا نہ ہو جائے لیکن جب دل بگڑا ہوا خواہشات کی پیروی کرنے والا اور مولا سبحانہ کی خوشنودی سے غیراز کرنے والا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آزاو جوارہ کی تمام حرکتیں بگڑ جاتی ہیں وہ عمال ایسے شخص کو منحریف کر دیتی اور سیدھے راستے سے دور کر دیتی ہیں حق سے پھیرتی ہیں اسے اللہ کے راستے سے روکتی ہیں اسے گناہوں کے نجاستوں میں ملووی سونے اور مشتبہات میں پرنے پر ابھارتی ہیں دل کی استواری ایمان کی استواری کا سبب ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں حسن صندس انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا ایمان درست نہیں ہوگا مگر دل کی درستگی سے الحدیث ایمان کی استواری ان جوارہ کے عامال کی استواری سے ہوگی جو دل کی استواری سے ہی استوار ہو سکتے ہیں دل اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کی محبت اور اس کی طاعت کی محبت سے بھرا ہوا اور آباد نہ ہو اس کی معصیت سے نفرت نہ کرے اسے یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا مگر جب تک کہ دل اللہ تعالی کی عبودیت کو انجام نہ دے وہ اور اس کے جوارے ان چیزوں کو انجام نہ دیں جو اس پر واجب ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑ نہ دیں جو اس پر حرام ہیں تو دل پر جو عمال واجب ہیں ان میں جیسے اللہ کے لیے اخلاص اس پر توقل اس کی طرف رجوع اس کے لیے محبت اس سے استعانت اس کے لیے تابع داری و خضو خوف و امید اور سبر و پختہ تصدیق ہیں اور جو چیز اس پر حرام ہے تو وہ کفر ہے جیسے شک نفاق شکر شرک اور ان کے لوازمات اسی طرح معصیت کے عمال جیسے ریا خود ستائی کبر فخر تکبر اللہ کی رحمت سے نا امیدی اللہ کی کشادگی سے یاس و قنوت اللہ کی چال سے معمون سمجھنا مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہونا ان کی مسئیبتوں پر شادہ ہونا اس بات کو پسند کرنا کہ فہش ان میں پھیل جائے اور ان امور کے لوازمات جن کے متعلق امام امن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے وہ زنا اور شراب پینے وغیرہ دوسرے ظاہری کبائر سے زیادہ حرام ہیں یہ امور اور ان کے جیسے اپنی قوت و سختی اور ستحیت و خطرناکی کے اعتبار سے اس کے حق میں کبھی سغائر اور کبھی کبائر ہوتی ہیں سغائر میں سے یہ بھی ہیں محرمات کی خواہش اور ان میں پڑے بغیر ان کی تمنا کرنا یہ آفتیں دل کی بندگی سے جہالت اور اسے انجام نہ دینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں تو جب انسان اس سے نواقف ہو یعنی ان چیزوں سے نواقف ہو جن کا اختیار کرنا دن کے دل کے لیے واجب ہے جیسے اخلاص توقل انابت وغیر تو ایسی صورت میں دل ضرور ان کے آزداد سے بھر جاتا ہے اس کے برخلاف ان چیزوں کو اختیار کرنے کے بقدر دل ان کے ازداد سے نجات حاصل کرتا ہے آپ رحمہ اللہ کا کلام یہاں ختم ہوا آگاہ رہو امراض قلب جیسے شبہ اور شہوت کی عظیم تدین دواؤں میں سے کتاب اللہ تعالی اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ان دونوں کو مکمل طور پر پکڑے رہنا ان دونوں کے طریقے کے مطابق چلنا ان دونوں میں جو آیا ہے اس پر عمل کرنا عظیم حقیر ہر چیز میں ان کی طرف فیصلے کو لوٹانا ہے اللہ تعالی کا ارشاد گھرامی ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے اسی طرح اللہ تعالی کے ذکر اس کے دربار میں رونے گرگرانے پر دوام برتنا چاہیے اور اس ذات سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم فرمائے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم اپنی دعا میں بکسرت یہ کہا کرتے تھے اے صحیح سنت سے بیان کیا انہی میں سے یہ ہے کہ ظاہری و باطنی تعاطوں کے لئے کوشش کی جائے ظاہری و باطنی محرمات کو چھوڑ دیا جائے ان دونوں میں ضرر کے اعتبار سے عظیم ترین حرام چیز کی طرف دیکھنا ہے جو دل کے بگاڑ کا دائی ہے باس صلف شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے ویسے ہی نگاہوں کے نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے جو اس کے محرکات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں یہی ان کے لئے پاکیزگی ہے لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں آیت کریمہ میں زکاة سے مراد تقوی تہارت اور پاکی ہے تو جس نے پاکی اختیار کی وہ کامیاب والے کو نور ہدایت پخت بصیرت معرفت قوت قلب اس کی ثابت قدمی اور اس کا اخدام حاصل ہوتا ہے اور یہ سب کے سب حرام کردے چیزوں سے نگاہ نیچی رکھنے کے ظاہر و عظیم ترین فوائد میں سے ہیں نفع بخش دفعوں میں سے جن کے ذریعے اللہ تعالی دل کے مرض کی اصلاح فرماتا ہے تمام کی تمام شرعی سزائیں ہیں تو وہ بندے پر اللہ کی رحمت و رافت میں سے ہیں جو اللہ کے اس قول میں داخل ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا ارسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالِمِينَ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجائے تو جس نے اس نفع بخش رحمت کو چھوڑا اس ہمدردی کی وجہ سے جو اس کی مریض کے ساتھ ہوتی ہے تو ایسا ہی شخص اسے اس کے عذاب و علاقت میں مدد کرتا ہے اگرچہ وہ اس کے لئے خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کے سلسلے میں جاہل ہوتا ہے جیسا کہ بعض جاہل خواتین اور حضرات اپنے مریضوں کے ساتھ کرتے ہیں یا اپنی اولاد وغیرہ جن کی وہ تربیت کرتے ہیں وہ اس طرح کہ انہیں عدب نہیں سکھاتے ان سے ہمدردی کی بنیاد پر انہیں شر کا ارتکاب کرنے یا خیر کے چھوڑنے پر سزا نہیں دیتے ہیں تو ایسا کرنا ہی ان کے بگار اور عداوت اور حلاقت کا سبب بنتا ہے اللہ تعالی کا تو اللہ کا دین اللہ کی تعط اور رسول اللہ کی تعط ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر مبنی ہو اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے علاوہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو اس لیے کہ رافت و رحمت کو اس وقت تک اللہ تعالی پسند فرماتا ہے جب تک وہ اللہ کے دین کو ضائع کرنے والی نہ ہو جبکہ شیطان تو انسان سے تمام معاملات میں اسراف چاہتا ہے وہ اگر اسے رحمت کی طرف مائل دیکھتا ہے تو اس طرح اس کے لیے رحمت کو مزین کر دیتا ہے کہ وہ اس چیز کو بھی نہ پسند نہ کرے جسے اللہ تعالی نہ پسند کرتا ہے اور اس چیز سے بھی اسے غیرت نہ آئے جس سے اللہ تعالی کو غیرت آتی اسی طرح اگر وہ اسے شدت کی طرف مائل دیکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی ذات کے علاوہ چیزوں میں شدت کو مزین کر پیش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ احسان حسن سلوک نرمی سلح رحمی اور رحمت کو چھوڑ دیتا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ سختی میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے چنانچہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندید حد سے زیادے زم بغض اور عقاب کا معاملہ کرتا ہے ایسا شخص رحمت و احسان کو چھوڑ دیتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اس معاملے میں مضموم و گناہگار ہوتا ہے سختی میں سے جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان میں اسراف کرتا ہے یہاں تک کہ وہ حدود ختم ہوئی یہ ان کے چونید و عمدہ کلام میں سے ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور امت کے علماء کرام کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کتاب اللہ کے اپنے کتاب کے طریقے اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اور سارے مسلمانوں کے لئے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے قیامت کے دن کا مالک ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علا وہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں وہ بادشاہ حق اور مبین ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندہ و رسول پیغمبر کے سردار اور خاتم النبیین ہیں اور سارے جہاں کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد اور ان کے پاکیز و نیک و کار آل و اولاد اور ان کے روشن و مبارک صحابے اکرام پر اور قیامت کے دن تک جو حق کے ساتھ ان کی پیروی کریں ان پر اما بعد اے اللہ کے بندو حسن رحمہ اللہ نے ایک شخص کو کہا کہ اپنے دل کا علاج کرو اس لیے کہ بندے سے اللہ تعالی کو مطلوب ہے کہ ان کا دل درست ہو اس کا معنی یہ ہے کہ جیسا کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا ہے اس کا مراد و مطلوب یہ ہے کہ بندوں کا دل درست ہو بندوں کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں اللہ کی جائے یہی وہ توحید کی حقیقت اور لا الہ اللہ کی قول کا مفہوم ہے تو دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا معبود جسے وہ معبود مانے پہچانے محبت کرے اور ڈرے وہ صرف ایک اللہ تعالی ہو جس کا کوئی شریک نہیں اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا جسے اللہ کے علاوہ معبود بنایا جاتا تو اس سے آسمان و زمین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا اللہ تعالی نے فرمایا اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالی کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے اس سے یہ پتا کے لئے ہو جائیں اور جسم کی حرکتیں دل کی حرکت اور ارادے کے تعبی ہو جائیں اگر اس کی حرکتیں اور اس کے ارادے ایک اللہ کے لئے ہوں گی تو وہ درست رہے گا اور جسم کی تمام حرکتیں درست رہیں گی اگر دل کی حرکت اور اس کا ارادہ غیر اللہ کے لئے اختیار کرو جن سے دل کی درستگی و آفیت ان کی صحت اور ان امراض سے سلامتی ہے جو ان کے نور کو بجھا دیتی ہیں ان کی پاکی و صفائی کو بگاڑتی ہیں ان کی عظیمت کو کمزور کرتی ہیں ان کی حمد کو ضعیف بناتی ہیں ان کی رفتار کو پلٹ دیتی ہیں چنانچہ اس کا انجام بیچینی گمراہی اور گھاٹا ہوتا ہے یہ اور درود و سلام بھیجو خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ پر اس کا تمہیں اللہ کی کتاب میں حکم دیا گیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول محمد پر اے اللہ ان کے خلفائے اربع ابو بکر و عمر و عثمان اور علی سے راضی ہو جا اور ان کی تمام آل و اولاد اور صاحب اکرام سے راضی ہو جا آپ کی ازواج متحرات ام المومنین اور تابعین اور قیامت کے دن تک جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان سے راضی ہو جا